بارتیا جنتہ پارٹی کے ریاستی صدر رویندر رینہ نے وقب بورٹ کی چرپرسن درکشا اندرابی اور دیکر سرکرتہ بی جی پی رینباؤں کے ساتھ وزیر اعظم نریندر موڈی کی قیادت میں حکومت کے نو سال مقمل ہونے پر جشن منعیا یہ جشن شوپیا کے زنپورہ میں منقید ہوا پروگرام میں بی جی پی کے سیکٹوہامیوں نے شرکت کی اور رویندر رینہ اور درکشا اندرابی دونوں نے بی جی پی کے دور میں کارگردی کی ترقیات اقتماد اور انصاف کی تاریخ کی رویندر رینہ نے زنپورہ کے مقامی لوگوں کے لیے ان کی محبت اور احترام پر اسارے تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے پیار برینداز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بی جی پی انصاف ترقی اور ترقی پر مرکوز حکمرانی کی نمائندگی کرتی ہے رینہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بی جی پی حکومت نے مقل روڈ پر ایک سرنگ کی تعمیر کو منظوری دی تھی اسے نعرہ موڈی ہے تو ممکن ہے سے منصوب کیا گیا تھا بات جسا رویندر رینہ اور درکشا اندرابی نے فروٹ مندی اگلر کا دورہ کیا اور فروٹ مندی ایسوسییشن آفیس کمپلیکس کا سنگے بنیاد رکھا دورہ کے دوران فروٹ مندی اگلر کے صدر محمد امین نے رہنماؤں کو مندی کو درپیش مسائل جیسا کے حفاظتی دیواریں باد لگانے اور دیگر بنیادی ضروریات سے آگہ کیا امین نے رویندر رینہ کو ایک اجامہ میموری ڈم بھی پیش کیا جس میں مسائل کا تفصیل سے کھاکا پیش کیا گیا آئے سوال سے دیکھیں ہماری ایک خاصے مجھے امید ہے کہ آپ اس عوام کے ساتھ آج دل کھول کر پریزیڈن صاحب سے گزارش کر ہوں گا کہ آگے وہ کھایا رکھیں اس کے بعد سکرنگ بند ہو جاتی ہے سننے میں آیا کہ ہمارے کشمیر میں ہمیں ابھی کا جو ناملہ ہے چری سے وہ تلک چری کے لیے ہمیں اہل سویدہ لہت ہے ابھی تک اس گھنڈی کا پروٹیکشن وال نہیں بن پایا ہے جس کھان درشان عجیدرہ جی کو بکی دے کے خوش آمدیت کے مجھے امید ہے کہ آپ اس عوام کے ساتھ آج دل کھول کر جو سیپ کا کاروبار کرتے ہیں آپ سے ہماری ریاست جمہو کشمیر کی پہچان ہے بعد یہ کشمیر ہمارا جمہو کشمیر دو چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے ایک یہاں کی خوبصورتی جو قدرت میں نوازی ہے اور دوسرا یہاں کا سیب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اگر کوئی سیب اٹھائے گا تو کہے گا یہ کہاں سے آیا ہے تو پہلا جواب ہوگا یہ کشمیر سے آیا ہے تو یوہی ملچار چو ایسے رلاوہ پورے ہندوستان اس سرٹ تائمی ملچار اوک گوڈنو گل میوٹ اوک اس امین سرون توہی بروٹ کئی تھو یوہی ملچار گیچے ایسے ہمیشے پوری کشمیر کا تعلق ہے اس کو ہادی کل کل کلسکر کا درجہ ملا ہے پورے کشمیر میں ہادی کل کلسکر فروٹ گروئرز کو یہاں کے سیب کے کاروباریوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں تکلیم ہیں وہ دور ہونی چاہیے اور میں مرکزی حکومت سے بھی بات کروں گا اور جتنا بھی فنڈز یہاں کے ڈولیمنٹ کے لیے چاہیے ہوگا ہم وہ مہیا کرانے کی پوری کوشش کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ آج بڑے پیمانے سے سنٹرل گورنمنٹ کشمیر کے اندر ڈولیمنٹ کے کاموں کو بڑھا رہی ہے یہاں ریلویز کے پروجیکٹ آ رہے ہیں ہائی ویز کے پروجیکٹ آ رہے ہیں گاؤں گاؤں میں سڑکیں بجلی پانی کے پروجیکٹ بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ امن بھائیچارہ یقجیتی اور خوشحالی کا ایک نیا دور کشمیر کے اندر شروع ہوا ہے اور ایسے میں جو یہاں کے سیب کے کاروباری ہیں وہ بھی مضبوط ہونے چاہیے ان کی بھی جو بھی درپیش مشکل آتے ہیں وہ دور ہو اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کیونکہ سیب سے ہمارے جمع کشمیر کی پہچان پوری دنیا میں پوری دنیا میں کشمیر کے سیب کا ذکر ہوتا ہے اور اگر کشمیر کے اندر سیب اگانے والا جو کاروباری ہے اگر وہی پریشان رہے گا تو سیب جو ہے وہ سری عمرنات جی کی یادرہ میں ہزاروں سالوں سے کشمیر کے لوگوں نے ہی اس کو کامیاب بنانے میں اپنا پورا جو ہے کنٹریبیوشن دیا ہے اور یہ ہمارے لوگوں کی مہمان نوازی سے پوری دنیا کے اندر ایک زبردست ہماری پہچان ہے سب لوگوں کا تعاون سے عمرنات جی کی یادرہ پوری ہوتی ہے میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اس یادرہ کے دوران یہاں کے لوگوں کو ہر پرکار کی سہولیات ملے گی اور کسی کو سب مل جل کر اپنے پیار محبت سے اور بھائی چارے سے اس کو آگے